سب یہ بھارتی ٹیم میں ان دنوں یہ بھی بہت سننے کو مل رہا ہے وہاں پر خاصی تنقید ہو رہی ہے کہ تجربات بہت زیادہ کیے جا رہے ہیں کھلاڑیوں کے بیٹنگ آرڈر اوپر نیچے کیے جا رہے ہیں پلینگ لیمن میں تقدیلی کی جا رہی ہے ساری کی ساری چیزیں کیا باقی یہ اس کی ایک وضاحت ہے دلیل ہے یہ لوگوں کا غصہ ہے کیا یہ بھی امرجنگ ایشیا کب جیسے ہی معاملہ ہے پاکستان کی خلاف بھارتی ٹیم ہاری تو پا گیا کہ وہ ب بہت پتری سی حالت ہے دیکھیں آپس جی وہ تو ایک کراؤڈ ہے ایک دیوانہوار یا پیشنٹ کراؤڈ ہے جو ہر چیز کے بعد ایک نئے اینگل نکالنے کوشش کرتا ہے جس تو تل کہ وہ کتنا لویل ہے ٹو دیر ٹیم وہ خیر ہے فینز ایسے ہی ہوتے ہیں باٹ اگر آپ گیم کو کرٹیکلی انیلائز کریں از ایکسپرٹ تو یو ہاف تو سے کہ انڈیا میں ایلیمنٹ تھا کہ جیسے گھلی کوئی نہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ والا ایلیمنٹ بھی تھا پھر اگر آپ ان کو ریسنٹ ہسٹری دیکھیں تو وہ کوئی سپننر کو بہت کنونسنگ نہیں کھیر ہے جتنا اچھا وہ سپننر کو کھیلتے تھے تریڈیشنلی اتنا کنٹرول نہیں لگ رہا ان کا سپننر کے اوپر یہ ایک چیز ہے ایڈریس ہونے والی اور دوسرا ایک اور ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ ٹو مچ جو ہے نا چینجنگ فریکوینٹلی ہر ٹور پہ چینجز کر دینا ہر دفعہ چینجز کر دینا تو میرا خیال ہے کہ it's about time کے before world cup کے آپ کو اپنے پندرہ پتا ہوں ان کو اپنے رولز پتا ہوں اور ٹیم اس طرح کھیلیں اور اگر آپ نے ریسٹ دینا ہے یا کومبو ٹرائے کرنا ہے تو پھر پورا یہ ایٹیم بھیج دینا پھر جیسے ٹیسٹ جیت لیے تھے تو پھر سارے مین پلائر پورا سیریز ہی ریسٹ کر لیتے تھے تاکہ وہ بات ہی دوسری طرف چلی جاتا لیو آپ آدھا ان اور آدھا بار اگر آپ جدیجہ کو ڈال لیں اور آپ تین چار ایکسپیرینس بیٹرز کو ڈال لیں تو پھر تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ تو ٹیم نہیں تھی نہ تو سوریا کماری عدب نہیں تھے نہ گل نہیں تھے نہ عشان کشان نہیں ہے کسی کا دو سو ہے ونڈے میں دونوں کا دو دو سو ہے ونڈے میں ڈیڈڈٹ سو ٹیسٹ میچ میں ہے آئی پیل میں سنچری آئے تو یہ کوئی ان ایکسپیرینس ٹیم تو نہیں تھی میرا خیالہ کے رہانے جس طرح کی آئی پیل کھیلا ہے اور جس طرح ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی کیا ہی کوڈ بی اپسی پسپل اپشن اور شیکھر دوان میرا خیالہ انہیں اوپر ضرورت پڑے گی آئی دونٹ سی اینی ایکسپیرینس جتنے بھی رائی ہنڈرز ہیں کہ وہ اس سے اچھا کوئی اپنر ہو ان کے پاس سو ایدر شیکھر دوان بیٹس وید شامنگل از اپنر اور روید شرما کام پونڈ ڈاؤن یا ان دونوں میں سے ایک نیچے آئے اور شیکھر دوان کے ساتھ ایک اپن کریں اور پھر انہیں نیچے بھی چھویں نمبر پہ بھی ان کو ایک بندہ چاہیے چاہے وہ کل راہل ہو چاہے وہ رہانے ہو ایکسپیرینس پرسن بکوز جب پریشر آتا ہے تو نئے لڑکے تھوڑا سٹٹر کر رہے ہیں اور یہ ہوتا ہے کوئی بھی نیا بندہ جب تک وہ پروپرلی ایکسپیرینس نہ ہو جائے تو ایٹ ٹائیمز وہ ایون دو کہ وہ بڑا اچھا پلیئر بھی ہو دو پریشر گیٹس تو یو پہلے کہ وہ وہاں پہ ایکسپیرینس ضرور ان کو تھوڑا ایڈ کرنا چاہیے